اسلام علیکم سامین امید ہے کہ آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا شکریہ امید ہے کہ آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا ارزانش کانوں میں موبائل کا ہینٹری لگائے سلمان خان کے گانے کی دھن پر جھوم رہی تھی اس کے سامنے ٹیبل پر کیمسٹری کے نورس پڑے تھے اور اس کے سیکنڈ یئر کے امتحان سر پر تھے لیکن ان نورس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں تھی وہ جب سلمان خان کے گانے سنتی یا اس کی کوئی فلم دیکھتی تو اس کا یہی حال ہو جانا تھا اسے اپنی کوئی سدبت نہ رہتی اور اس کی ہیروین کی جگہ وہ اپنے آپ کو تصور میں دیکھتی تھی اس وقت بھی یہی حال تھا اسے یوں لگ رہا تھا کہ گلابی رنگ کی خوبصورت ساری زیبتن کیے بالوں میں پھول سجائے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے وہ سلمان خان کے ساتھ اس گانے کی دھن پر جھوم رہی ہے وہ اپنے خیالوں میں سناکشی بنی ساری پینے ہواوں میں اڑ رہی تھی خود کو سلمان خان کی باہوں میں محسوس کر رہی تھی کیسی لمحے کمرے میں ماں کی کرخت آواز سنائی دی ارے تم پھر گانے سننے میں لگی ہو اس کی والدہ گرشتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی نہیں نہیں تو وہ بوکلا کر کھڑی ہو گئی نہیں تو کیا کچھ ہوش ہے کہ میں کتنی دیر سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں انہوں نے غصے سے کہا میں نے شاید سنا نہیں اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا ہاں سنو گی کیسے یہ کانوں میں ہینڈ فری جو لگا رکھی ہے انہوں نے کہا غصہ دراصل انہیں ارزانش کی کل والی حرکت پر تھا جو اس نے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے کی تھی تم یہ بتاؤ کہ تم نے ساری زندگی ایسی ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہے کبھی سنجیدہ نہیں ہونا انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا اب میں نے کیا کر دیا اس نے حیرت سے پوچھا نہ تو تم پڑھنے میں دلچسپی لے رہی ہو اور نہ ہی تم میں یہ تمیز ہے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے کس طرح بات کی جائے انہوں نے کہا اب ارزانش کی سمجھ میں آیا کہ اس وقت ڈانٹ کے سلسلے میں پڑھ رہی ہے کل جب مہمانوں کے سامنے چائے پیش کرنے تم ڈرائنگ روم میں گئیں تو تمہارا ہلیا کیا تھا ہلیا کیا تھا اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے ان کی بات دہرائی ٹھیک تو تھا میں نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی بلکل ویسی ہی جیسے پرسوں جو فلم ہم نے دیکھی تھی اس میں مادھوری نے پہنی ہوئی تھی جب وہ سلمان خان کے ساتھ وہ گانا گا رہی تھی اور زانش نے ذہن پر یوں زور دیتے ہوئے کہا جیسے گانا یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو بس بس رہنے دو تم اور تمہارا سلمان خان دیکھو اور زانش تم جانتی ہو تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے کئی رشتے واپس جا چکے ہیں اور اب تو نصیباً بوا بھی مزید رشتے بتانے سے توبہ کر چکی ہیں تمہاری عجیب و غریب حرکتیں اور شرطیں انہیں بھی پسند نہیں ہیں اور تمہارے ابو بھی مجھے ڈانٹتے ہیں کہ تم نے لڑکی کو کوئی تمیز نہیں سکھائی انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا امی آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے آپ بتائیں میری کیا غلطی ہے اب میں ایسے الٹے سیدھے لوگوں کیلئے ہاں تو نہیں کر سکتی اس نے جرا کی کیوں الٹے سیدھے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے اب کل جو لوگ آئے تھے آپ نے دیکھا وہ جس لڑکے کو ساتھ لائے تھے وہ کیسا احمق لگ رہا تھا بلکل کانگڑی سا اس کی باڈی دیکھی تھی ایک دم نکمہ اور زانش نے ناپسندید کی کا اظہار کیا تمہیں ان کے سامنے جینز اور ٹی شیٹ پہننے کی کیا ضرورت تھی کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب لوگ لڑکی دیکھنے آتے ہیں تو مجھے سب پتہ ہے امی آپ بہت بار سمجھا چکی ہیں کہ جب لوگ تمہیں دیکھنے آئیں تو ان کے سامنے سیدھی سادھی شروع خمیز پہن کر جایا کرو سر پر تپٹہ ہو نظریں جھکی ہو آہستہ آہستہ خدم اٹھا کر جاؤ اور چائے کی ٹری میز پر رکھ کر تمیز سے واپس آ جاؤ اپنی طرف سے کوئی فضول بات نہ کرو ہاں سب یاد ہونے کے باوجود تم نے جو خسم کھا رکھی ہے کہ تم اس میں سے کسی بات پر بھی عمل نہیں کروگی انہوں نے غصے سے کہا امی آپ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی کہ اگر مجھے لڑکا پسند ہوگا تب میں یہ سب کچھ کروں گی نا اس نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی کیا مطلب لڑکے اور لڑکے والوں کو دیکھنے سے پہلے تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ وہ تمہیں پسند ہوگا یا نہیں انہوں نے پوچھا پتہ ہے امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھلا دیکھنے سے پہلے پسند یا ناپسند کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہر لڑکا جو ہے وہ سلمان خان نہیں ہو سکتا ارزانش تمہاری یہ دیوانگی تمہاری زندگی خراب نہ کر دے انہوں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں اس نے بھی جرہ کی دیکھو ارزانش یہ زندگی کے ساتھی کا سوال ہے ہمارے معاشرے میں لڑکیوں سے کسی بھی معاملے میں ان کی مرضی شاز و نادر پوچھی جاتی ہے اور عورت کو ساری زندگی دوسروں کی مرضی پر چلنا ہوتا ہے باپ کے گھر میں باپ اور ماں کا حکم ہی اویلیت رکھتا ہے چاہے وہ لباس کا معاملہ ہو تعلیم کا معاملہ ہو یا پھر دوست احباب کے چناؤں کا معاملہ ہو وہی ہوتا ہے جو ماں باپ چاہتے ہیں اور شادیاں وہ تو مکمل طور پر ماں باپ کی پسند سے ہوتی ہیں بعض اخات ماں باپ کی پسند سے بھی نہیں ہوتی جب اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ لڑکیوں کی عمر ڈھلنے لگتی ہے اچھے رشتوں کے انتظار میں جو بھی رشتہ ذرا بہتر نظر آتا ہے مجبوراً اسی سے شادی کر دی جاتی ہے اس کی والدہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جس پر اسے خصہ آ گیا لیکن میرے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا میری شادی میری مرضی سے ہوگی اور میری پسند سے بس انہوں نے ارزانش کی بات کارڈ دی میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں آئندہ احتیاط کرنا میں آپ کوئی الٹی سیدھی حرکت برداشت نہیں کروں گی انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گئی ارزانش ہاتھ میں موبائل یہ بے حس کھڑی تھی آیان معمول کے مطابق آج بھی دفتر کے مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے ہی پہنچ گیا تھا وہ ایک پرائیوٹ کمپنی میں ٹیم مینجر تھا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہی کمپنی جوائن کی تھی جہاں چار سال سے جوب کر رہا تھا اس کے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور اس کی پرورش اس کے رشتے کے چچانے کی تھی انہوں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور حیرت انگیز طور پر اس کے والد کی چھوڑی ہوئی رقم کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا جو کہ ایک بینک میں محفوظ تھی انہوں نے اس کی تعلیم اور دوسری اخراجات خود ہی برداشت کیے تھے اور آیان بھی ان کی عزت اپنے والد ہی کی طرح کرتا تھا یار آیان کیا سوچ رہے ہو اچانک وہ اپنے دوست ایسن کی آواز پر چونکا ایسن اس کے ساتھ ہی اس کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا اور وہ دوسری ٹیم کا مینجر تھا اور آیان سے بہت گہری دوستی تھی اکثر وہ دونوں اپنی پرسنل باتیں بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے کچھ نہیں آیان نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک لفافہ اس کی طرح بڑھا دیا یار ایسن تمہیں تو پتا ہے کہ میرا تمہارے علاوہ کوئی دوست نہیں اور میں تم سے ہی ہر مشورہ کرتا ہوں یہ دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کیسی ہے آیان نے لفافہ اسے تھما دیا یہ کیا ہے ایسن نے لفافہ لیتے ہوئے پوچھا تم کھول کر تو دیکھو اچھا ایسن نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک تصویر نکلی ارے یہ کیا یہ تو لڑکی کی تصویر ہے ایسن نے حیرت اور خوشی سے ملی جلی آواز میں کہا ہاں یہ میری چچی جان نے آج ہی مجھے دی ہے وہ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں کسی رشتے بتانے والی عورت نے انہیں لا کر دی ہے آیان نے اسے بتایا زبردست یہ تو خوشی کی بات ہے یار تم اتنی اداسی ہوتی مسکین صورت بنا کر یہ کیوں بتا رہے ہو بھئی اس پر تو مٹھائی ہونی چاہیے ایسن نے ہستے ہوئے کہا مٹھائی تو جب ہوگی نا جب میں اسے پسند کروں گا اس کے حق میں فیصلہ دوں گا ابھی تو میں نے ٹھیک سے دیکھی بھی نہیں ہے جب دفتر آنے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تب ہی چچی نے میرے ہاتھ میں تصویر پکڑائی تھی یہ تو کوئی بات نہیں اچھی طرح دیکھ لو ایسن نے تصویر اسے واپس کرتے ہوئے کہا مجھے تو اچھی بھلی لگ رہی ہے بلکل سناکشی جیسا ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے ایسن نے تعریفی انداز میں کہا تب ایان نے بھی تصویر کو بغور دیکھا وہ واقعی خوبصورت تھی بلکل انڈین فلموں کی ہیروائن کی طرح اس کے بال بھی نئے سٹائل کے بنے ہوئے تھے اور تصویر دیکھنے سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اپنے رکھ رکھاؤ کے لیے خاصہ وقت دیتی ہوگی لیکن یار ایسن تصویر تو سب کچھ نہیں بتاتی ایان نے کہا کیا مطلب مطلب یہ کہ تصویریں بولتی تو نہیں ہے صرف خوبصورت ہونا ہی تو اہمیت نہیں ہم تمہارا مطلب ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت و اتوار اس کی بول چال وہ سلکہ مند ہے یا نہیں اس کی تعلیم اس کے شوق اس کے آئندہ زندگی کے بارے میں خیالات بس بس دو سب اتنے پریشان مت ہو جب تمہاری چچی نے تمہیں تصویر دی ہے تو لڑکی کے بارے میں مزید معلومات بھی انہی سے تمہیں ملیں گی یقیناً جنہوں نے انہیں یہ تصویر دی ہے اس نے لڑکی کے بارے میں بھی تفصیل سے انہیں بتایا ہوگا تم چچی سے پوچھنا وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گی احسن نے سمجھانے والے انداز میں احسن کو سمجھایا ٹھیک ہے آیان نے تصویر واپس لفافے میں ڈال کر اپنے بریف کیس میں رکھ لی ویسے یار ایک بات تو بتاؤ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے احسن نے دفتر میں تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پوچھا کیونکہ ابھی کوئی نہیں آیا تھا اور وہ دونوں اکیلے تھے احسن اور لڑکوں کی طرح میری نظر میں صرف خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں خوبصورتی تو بس کچھ دیر کی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے میرے نزدیک اہمیت اچھے اکلاق قلوس و محبت اور صلیقہ مندی کی ہے وہ یہ چیزیں ہیں جنہیں زوال نہیں اور جن سے ایک ازدواجی زندگی کامیاف ہوتی ہے آیان نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو لیکن آج کل تو زیادہ تل لڑکے خوبصورتی کو ہی اہمیت دیتے ہیں چاہے لڑکی میں صلیقہ ہو یا نہ ہو پڑی لکھی بھی زیادہ نہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں بس خوبصورت ہو بھلے چاہے کتنی بھی نکچڑی ہو ایسا نے ہستے ہوئے کہا نکچڑی؟ ہاں نکچڑی نکرو والی بات بات پر اپنے حسن کی اہمیت دکھانے والی خود پر اترانے والی ایسا نے اپنی بات کی وضاحت کئی الفاظ میں کی تم ٹھیک کہتے ہو لیکن مجھے ایسی چاہیے جو میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھے خوبصورت بھی ہو لیکن اسے اپنی خوبصورتی پر غرور نہ ہو آیان نے وضاحت کی ہاں تو ٹھیک ہے دوست پہلے تم اپنی چچی سے اس لڑکی کے بارمائے معلومات جمع کرو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے میار پر پوری اترتی ہو ایسا نے کہا اور آیان نے ازبات میں سر ہلایا دفتر میں دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے اور وہ دونوں بھی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے پھر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی آیان نے اپنی چچی سے جب اس لڑکی کے بارمائے پوچھا تو انہوں نے اسے بتایا کہ لڑکی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے سیکنڈ یئر کا امتحان دے رہی ہے ماں باپ کی اکلوتی ہے اور سلی کا شعار بھی ہے اپنا گھر خود ہی سمالتی ہے ان کے گھر میں کوئی ملازم نہیں والدہ ضعیف ہیں چچی پھر بھی آپ ان کے گھر جا کر صورتحال کا جائزہ لے لیں آیان نے سمجھانے والے انداز میں کہا ہاں ہاں وہ تمہیں جاؤں گی ہی بھلا کوئی آنکھیں بند کر کے شادی تو نہیں کروں گی میں خود سب چھان پٹک کروں گی تم پریشان مت ہو بس یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسی لگی چچی نے اسے پوچھا تصویر دیکھنے میں تو اچھی ہے آیان نے کہا تصویر یا لڑکی چچی نے ہستے ہوئے وضاحت چاہی ظاہر ہے لڑکی ہی کی بات کر رہا ہوں چچی آیان نے جھیپتے ہوئے کہا چچی سے بات کر کے وہ مطمئن ہو گیا تھا اور چچی نے رشتے بتانے والی عورت کے ساتھ لڑکی کے گھر کے کئی چکر لگائے اور اپنی باتوں سے وہ اس رشتے سے مطمئن بھی نظر آ رہی تھی انہوں نے آیان کو بتایا تھا کہ اس لڑکی کا نام ارزانش ہے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سلی کا مند بھی ہے مگر ایک بات ہے آیان ارزانش کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے بھئی چچی نے ہستے ہوئے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے چچی آج کل ساری جوان نسل کو یہی بیماری ہے سب ہی لڑکے لڑکیاں شوق سے فلمیں دیکھتے ہیں آیان نے بے پرواہی سے کہا اور چچی ہنسنے لگی چلو پھر گھر میں فلمی گانے بچتے رہیں گے ذرا رونک ہی رہے گی چچی نے ہستے ہوئے کہا اور آیان بھی مسکرانے لگا وہ خوش تھا کہ اس کی زندگی میں بھی بہار آنے والی ہے وہ ارزانش کے ساتھ مل کر اپنے سپنوں کے گھر کی بنیاد رکھے گا اس کے والدین ایک ایکسرنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے تب وہ بہت چھوٹا تھا اس کے ذہن میں ایک چھوٹا سا گھر اس میں والدین اور چھوٹے بچے کی صورت ایک خواب تھے اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنا گھر بنائے گا جہاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے خاندان کی بنیاد ڈالے گا یہ اس کا بچپن کا خواب تھا اور اب اس کی تابعی دیکھنے کا وقت آ گیا تھا جب اس کا رشتہ ارزانش سے تیہ ہوا تو وہ بہت خوش تھا اور وہ ارزانش کو دیکھنے بھی نہیں گیا چچی کو ہی مختار قل بنا دیا تھا اس کے خیال میں اس کا تصویر دیکھنا ہی کافی تھا دوسری معلومات چچی نے کر ہی لی تھی چنانچہ ارزانش کو مزید تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یار تم نے لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ایسا نے ایک دن اس سے پوچھا نہیں آخر اس کی کیا ضرورت ہے مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیک کر کے پسند کرتے ہیں لڑکیوں کی بھی عزت ہوتی ہے میں نے تصویر دیکھ لی ہے وہ مجھے پسند ہے بس یہی کافی ہے آیان نے کہا اور باقی سب ایسا نے پوچھا باقی سب چچی نے دیکھ لیا ہے آیان نے اس کا مطلع سمجھتے ہوئے کہا وہ کئی بار ان لوگوں کے گھر گئی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ لڑکی بہت سلیکے والی ہے سارا گھر خود سمالتی ہے اسے کھانا پکانا کڑائی سلائی سب آتا ہے میرے لیے اتنا کافی ہے آیان نے کہا اور شادی کب کر رہے ہو ایسا نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا دو ماہ بعد اس کے امتحان ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کے گھر والے شادی کی تیاری کر رہے ہیں آیان نے جواب دیا تو پھر پھر کیا آیان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا پھر تو مٹھائی بن گئی نا ایسا نے زور سے کہا اور دفتر کے دوسری لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے کس بات کی مٹھائی کیا بات ہے بھئی ایسا تم آیان سے کیسی مٹھائی مانگ رہے ہو کیا خوشخبری ہے ہمیں بھی بتاؤ ایک ساتھ کئی سمتوں سے یہ آوازیں آئیں اور پھر ایسا نے سارے دفتر کو یہ خوشخبری سنا دی کہ دو ماہ بعد آیان کی شادی ہو رہی ہے سارے دفتر نے ہی اسے مبارک بات دی اور آیان نے اسی روز مٹھائی منگوا کر سارے سٹاف میں تخصیم کی دو ماہ پلک چھپکتے ہی گزر گئے اور وہ گھڑی آن پہنچی جب آیان کو اور زانش کا گھونگت اٹھانا تھا موسیقی